خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ویراغ مل معیشوری کی اس رپورٹ سے عوامی حقوق کی جانب سے پشتوں کے انقلابی شاعر سینئر صحافی ترقی پسند رینما کامریڈ عمر دین مرہوم کی تازیتی ریفرنس سے اظہار خیال کرتے ہوئے کامریڈ رمضان میمن ڈکٹر جبار خٹک کامریڈ حمیدہ گھانگرو عبدالخالق زدران غلام اکبر عمر دین کے فرزند عارف عمر بھابی شائنہ مبشر ملک مرزا مقصود غلام عمد منگی عبدالحکیم خان ندیم سبتین غلام عمد جدون ایڈوکیٹ کامریڈ عمر دین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ عمر دین پشتوں زبان کے ترقی پسند شاعر اور صحافی ہونے کے ساتھ محنت کش طبقے کے حقوق کے لیے جدو جہد کرتے رہے انہوں نے ڈکٹر تاج محمد شہید کے ساتھ مل کر فرنٹیر کالونی سائٹ میں پختون ویلفیر جرگہ مو مفلوق خال محنت کش طبقے کو بھی بنیادی انسانی ظہوریات زندگی کے فراہمی پر انتک جدو جہد کی جب انیس سو اٹھتر میں بلوچستان کے علاقے پٹ فیڈر میں کسانوں کی زمینوں پر سرداروں جاگیرداروں نے قبضہ کر کے کسانوں سے زمینیں چھین کر انہیں بے دخل کیا تو کامریڈ عمر دین نے اپنے ساتھیوں کامریڈ رمضان میمن غلام اکبر آصفہ رزوی حمیدہ گھانگرو کے ساتھ کسانوں کی حمایت میں بھوک ہرتال دھرنا احتجاجی جلوس نکالا تو گرفتار کر کے تمام ساتھیوں کو ایک ساتھ کے لیے مچ جیل بلوچستان میں پابند سلاسل کر دیا تھا جیل میں کامریڈ عمر دین نے اپنی پشتو انقلابی نظموں کا ترجمہ کر کے جیل کے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے جب صحافت کی دنیا میں آئے تو اپنے کالموں کے ذریعے ہمیشہ مزدور طبقے کے حقوق لکھتے رہے ہمیشہ مظلوم محکوم طبقات کی جدو جہود میں ان کے ہم قدم زندگی کے آخری سانسوں تک اپنے نظریات پر سختی سے کاربند رہے ریپورٹ ویراغمل مہشوری آدھار نیوز کراچی